چلیں رکھ کرتے ہیں ملتان کا جہاں اس وقت پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ جاری ہے تیسا روز ہے اور دوسرے دن کے اختتام پر ایک وکٹ کی رقصان پر شاملی رنز بنا لیے تھے آلی پاپ صفر پر آؤٹ ہوئے تھے نسیم شاہ کا شکار بنے تھے اور دوسرے روز پاکستان نے اپنی پہلی نامکمل لیننگز کا آغاز چار کلاری آؤٹ سے کیا تھا تین سو اٹھائیس رنز بنایا تھے اور سلمان علی آغا نے تین چھکوں اور دس چھوکوں کی بدل سے ناقابل شکست سے ایک سو چار رنز بنایا تھے اور آل راؤنڈر کی یہ ٹیسٹ کریئر کی تیسری سینچری ہے اور انہوں نے ایک ہزار رنز بھی مکمل کر لی ہیں ساو شکیل اپنی انگز کو ٹرپل فگرز میں تبدیل نہیں کر سکے تھے اور بیاسی رنز پر آؤٹ ہو گئے تھے جبکہ قومی ٹیم اپنی پہلی انگز میں پانچ سو چھپن رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے آؤٹ ہوئی تھی اور انگلینگ کی بات کرے تو جیک لیس نے تین کارس اور اٹنگسن نے دو دو کھلاڑیوں کو پبلن بھیجا تھا پہلی انگز سے جواب ہے مہمان ٹیم نے ایک وکٹ کے نقصان پر چھے آنوے رنز بنا لیے تھے تیسے دن کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور غالباً ایک سو تیرہ پر ایک آؤٹ جو ہے انگلینگ کا چل رہا ہے یہ جو ساری سیچویشن ہے میچ کی اس پر سکشن کر لیتے ہیں سلیم خالق صاحب سینئر سپورٹ سجیہ کر ہمارے صرف موجود ہے السلام علیکم سلیم خالق صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام دیکھ رہے ہوگی میچ آپ ہاں یہی جو پہاڑ جیسا حدف مقرر کر دیا پاکستان نے کہہ لے کہ رنز کا ماؤنٹ ایوریش کھڑا کر دیا یا جید کے لیے کافی ہوگا یہ نہیں دیکھیں دوسری ٹیم بھی تو دیکھ رہی ہے اسی پچھ پر کھیل رہی ہے جس کو ایک انگلینڈ کے کرکیٹر نے کہا روڈ ایک نے کہا کارپٹ اور سب اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں برکل سیدھی پچھ ہے بڑے مدھے سے انگلینڈ کے ویڈسپنڈ بھی کھیلتا ہے سپورٹو ان کا بھی ہوگا برکل آج کے ابھی دیکھ سکتے ہیں صرف علی پاپ ہی آؤٹ ہوئے ہیں اور ابھی وکٹ گرنا مشکل ہو گئی ہے ایک چہہتر پہ کھیل رہے ہیں دوسرے چونتیس پہ کھیل رہے ہیں اور علی پاپ کا اپنے کیج دکھا ہوا گیا ایک ساندھار ہے ایک ساندھار ہے اور دیکھٹ جو ہے وہ انجری کی وجہ سے نہیں آسکتا وہ تسری بھی تیز کھرتے ہیں دیکھاؤ کر لے گلینڈ نے تقریباً پانچ کی اوسط سے رنس بنائے آج بھی ان کا سٹارٹ ایسی ہے بانڈری نہیں تو ہر بول پر سنگل ضرور لے رہے ہیں تو ان کا جو بیس بول ان کا سٹائل ہے اسی طرح سے ہی کھیلتے ہیں یہ پتہ بھی چلے گا آپ کو چار سو پاسٹ ورن کر جائیں گے اچھا تو ایکسٹرارڈنری بولنگ پاکستان کو درکار ہے یہاں پر اگر اگر نتیجہ بنانا ہے لیکن اس طرح کی پچھے پر اگر ہم توقع کریں گے شاہین شاہ فریدی یا نسیم شاہ جا کے بڑے زبردست بولنگ کریں گے اور چھے آٹ ویچے لے جائیں گے شاہین شاہ فریدی نے ایک اور آؤٹ کر دی ہے دو آؤٹ ہو گئے ہم بہت اچھی بات ہے اسی طرح اگر آؤٹ کر دے ہیں لیکن اگر اس طرح کی پچھے ہم یہ دبکو کریں گے کہ یہ اگر سے تغایی مچا دیں گے تو یہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے سہی ان کے ساتھ بہت ایکسٹرارڈنری افرٹ کرنے پڑے گے جیسے آپ نے کارس جنہوں نے ڈیبیو کیا ان کی پریس کانسر آپ نے شاہد دیکھی اور اس میں نے کہا جائے میں نے اپنے کیریئر میں دو وقتوں کے لیے اتنی محنت نہیں جتنی مجھے اس محنت میں کرنی پڑی توکفل ہی پاکستانی بالنس اچھی بالنگ کرے اور کمبیک کر کے ایک ایسا چانس بنائے جس میں پاکستان کی اپتہ کمبیک اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ انجرڈ نہ ہوں کیونکہ اتنی محنت اگر ایک ہی محنت میں کرنی پڑی پوری سیریز باقی ہے آگے آنوالی سیریز متاثر ہو سکتی ہیں یہ بتائی گا سریم صاحب ہم نے ایمبر سے بات کی تھی کل اور ان کا ہی کہنا تھا کہ جو جو وکٹ پورانی ہوگی فائدہ ہوگا پاکستانی ٹیم کو فائدہ ہونے کے زیادہ امکانات ہے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے دیکھیں وکٹ میں کریکس پڑھنے کا تو میں نے کل پڑھا تھا کہیں لکھا تھا کہ کریکس پڑھنے لگے ہیں وکٹ میں کیونکہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے پاسٹ اور پر چوتھا پانچھا دن ہوتا ہے سپنرز کو مدد ملتی ہی ملتی ہی کیونکہ پیچھ پرانی ہو چکی ہوتی ہے لیکن سپنرز کو مدد ملتی ہے اب کیا پاکستانی سپنرز اس طرح کی والنگ کر پائیں گے کیونکہ ابراہر کو ہم نے دیکھا ہے ایتنے ایفیکٹیو ثابت نہیں ہوئے وہ سکتا ہے آپ پھر جیسے شاہین کا ذکر کریا تھا آپ نے کہا کہیں لے وکٹ لینی میں بات کروں ابراہر کیوں کو بھی وکٹ لے جائے اس طرح پاکستانوں نے بھی ایسے ہی کیا انگلینڈ نے بھی تو ابراہر نے اچھی مولنگ کی اگر تو پھر ان کریکس کا فائدہ ہوگا پاکستان وہ ورنہ پھر ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی لگے فائدے کے لیے ایک اور بھی سلیم خالق صاحب ویدر جو ہے وہ انہیں کافی متاثر کر رہا ہے جو ہمارے انگلیش پلیئرز ہیں ان کو اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی پوری ٹیم ہے انگلینڈ کی اس پورے سکارٹ نے ابھی پاکستان کی ریڈ بول کرکٹ سے ان کی وہ نہیں ہے شناس آئی اس طریقے سے تو اس کا بھی فائدہ کیا پاکستان کو مل سکتا ہے کسی بھی پوائنٹ پر دیکھیں ملا نا فائدہ کیونکہ جو پچھلے دو سال پہلے پاکستان میں انگلینڈ میں تیم زیرو سے ہرایا تھا جو پیس اٹیک کھا انگلینڈ کا اس میں سے کوئی بھی بولر زفا تیم کا حصہ نہیں ہے اس کے علاوہ بن سٹوکسن کے جو کپٹن ہے وہ انگلینڈ ہے وہ ساییو ہی پچھلے دکھیں اور اس میں سایئے دکھیں گے وہ سایئے دکھیں گے وہ ان دیکھت گے وہ انگلینڈ کے بھی باتس میں وہ انگلینڈے ہو گیا اور گرم باؤس بہر ہے انگلینڈ سے انگلینڈ سے وہ آنکے کھے کرنے وہ پاکستانی پیشیر کو بھی بھی آئی رہا ہی لیکن انگلینڈ کیوں کہ آئے ہی تینڈے باؤس سے انہilia یہ چیز تر ہیں یہ سب کیوئے پاکستان کے لئے اچھی ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ سب چیزوں کو پایا ہے آپ پوری طرح سے فائدہ اٹھائے خودرت کا قانون آپ کہہ لیں کہ خودرت جو پاکستان کے ساتھ لگ رہی ہے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کس طرح سے یہ فائدے اٹھاتے ہیں سلمان علی آگا پڑک کر چکے ہیں کہ جیت پاکستان کی ہونی ہے اور ابھی تو ہم دیکھیں گے ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں اس فیز میں جہاں پر پاکستانی ٹیم کو ایک امکانات ابھی اتنے روشن نہیں ہے کیونکہ تیسرا دن تو شروع ہو چکا ہے پانچ دن کا یہ میچ ہوگا تو اس میں ابھی ایک ایک انگز اور بھی باقی ہیں اگر یہ آؤٹ نہ ہوئے آج کا دن بھی چلا گیا تو پھر مشکل نہیں آپ کو لگتا کہ فیصلہ ہونا مشکل ہو جائے گا بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس کا ادھائر ہے کہ پہلی انگ میں پاکستان کتنی جلدی انگلینڈ کو آؤٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا سکور بھی بہت بڑا ہے پاکستان کا سکور اتنا بڑا ہے کہ اس نے دو بار انگلینڈ کو بیٹنگ نہیں کرا سکتا ہے اگر ہم نے ایکساورنیری باالنگ کی تو تو یہ باالنگ کی اوپر ہے شاہین نے جیسے کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھا نہیں لیکن آپ نے بتایا آؤٹ کیا انہوں نے اس طرح ایک دو وکتے وہ اور گرا دے دوسرے انڈ سے بھی باالروں کو ہلک کرے تو پاکستان کے بعد چانس بن سکتا ہے کیونکہ اتنا بڑا سکور کر کے پاکستان کو جیتنا چاہیے لیکن سات میں میں ایک بات آپ کو یاد دلا تھا جلو دو سال پہلے ہی ایسا ہوا تھا جب پاکستان نائر آوال پرنٹی میں پاس تو پلس کیے تھے انگلین کے خلاف لیکن بعد میں پھر وہ پاکستان میں اچھار گیا تو کھولی دبارہ سا نہیں ہوگا انشاءاللہ بالکل تو سلیم خالی صاحب یہ چوتھی بار ایک اننگز میں تین پاکستانی بیٹرز کی سینچری ہیں ہوئی ہیں ایک تو اس پر کومنٹ کریں اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھیں نہیں نسیم شاہ نے ایک وہ آل راؤنڈر صلائیتوں کی جلک دکھلائی جس طرح سے انہیں نائٹ ووچ مین کے طور پر کل آغاز کروایا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پرفارم کیا کیا کہیں گے جی پہلی بات آپ نے کا چوتھی بار بالکل ایسا ہوا ہے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف چوتھی بار ایسا تین پاکستانی بیٹسمنوں نے ہی کی انگلی سینچری بنائی بہت زبردست یہ کارنامہ ہے پاکستان کا نسیم کی آپ نے بات کی تو اگر آپ خوڑا سار پیچھے جائیں اور یاد کریں کہ افغانستان میں خلاف دو محس ایسے ہیں جو نسیم نے ہمیں اپنی بیٹنگ سے جتوائے ہیں آپ کو یاد ہوگا اگرم لگنا تک ہم ہار چکے ہیں لیکن نسیم نے چکے لگا کے پاکستان کا فائدہ ہوتا سلائیت ہے ان میں اور بہت ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے بولر بھی بہت اچھے ہیں اور بیٹنگ میں بھی آئیسٹا آئیسٹا ہم کی سلائیتیں نکھر رہی ہیں تو اگر وہ اسی طرح محنت کرتے ہیں تو سلیم خالی صاحب کوکلی یہ تو آپ نے پرفارمنس بات کر دی تھرڈی سیکنڈز میں مجھے بتائیے گا کہ پہلا ٹیسٹ ہمیں تو دیکھا سٹیڈیم میں خالی کرسیاں موٹ چڑھا رہی تھی اب جو داخلہ بھی فری کر دیا گیا اور دیکھنے میں یہ ہے کہ تمہاشائیوں سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار موجود تھے کیا وجہ ہے کہ تمہاشائی جو ہے وہ نہیں آئے کرکٹ شائقین میچ دیکھنے کے لیے نہیں پہنچے یہ بات آپ نے جو کئی ایک انگلینڈ کے قبطار نہیں بھی بولی تھی کہ وہ سیکیورٹی والے زیادہ ہیں اور کراوڈ کیونکہ دیکھیں شاید ایسا لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ریسنٹ پرپارمنس ہے اس کی ویسے تھوڑا لوگ ناراض ہیں کیونکہ اگر پچاس روپے بھی کوئی ایسی رکم نہیں ہے کہ جب رکھی جو ٹکے لیے وہ لے گے لوگ میں دیکھنے نہا سکیں وہ سکتا ہے یہ واجہ ہے دوسرا ہم نے دیکھا کہ گھر بہت ہے اور اپن ایر میں اس نے گھر بھی بہت ہے اور اپن ایر میں اس نے گھر بھی آکے میں دیکھنا ٹیس میں تو بھی کوئی اتنا لوگوں کے لیے ہیں کیونکہ یہی پر اگر ہم ٹی ٹوانٹی یا کرا دے یا ایور ونڈے بھی کرا دے تو لوگ ملتان میں ضرور آئیں گے تو ہوکفلی پہلے ٹیس میں اگر پاکستان کی اچھی پرپارمنس رہی تو اگلا ٹیس میں ملتان میں ہے میں پھر تیسرا پنڈی میں ہونا تو اس میں زیادہ لوگ آئیں گے اور ایک اچھا محول لگے گا کیونکہ خالی گراؤن میں میچ ہونا ہے ایک اچھا میسیج نہیں جیسا آگے ہمارے چمیلس روپی کی بھی مرزبانی کرنی ہے تو لوگوں کو آنا چاہیے اور میچ دیکھنا چاہیے بلکل لوگوں کو آنا چاہیے اور میچ دیکھنا چاہیے سلیم صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے اور شان مسود ہمارے کپتان مسلسل پانچ میچ ہارے ہیں اور یہ چھٹا میچ ہے جو اس وقت جاری ہے میں امید یہ کی جارہی ہے کہ وہ شائعہ اچھا اچھا بولے بلکل اور ان کی کار کر دیئے امید ہم بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم انشاءاللہ آپ ہی میچ ضرور جیتیں گے